ایڈی کے سی ایم ارون کے جیوال کو پندرہ اپریل تک نیائک حراست میں بھیجے جانے پر آپ پارٹی کے قانونی پرموک سنجیو نسیار نے کہا کہ ارون کے جیوال کو چودہ دنوں کے لیے نیائک حراست میں بھیجا گیا ہے ایڈی کی حراست اب ختم ہو گئی ہے اب ہمارے پاس زمانت یاچی کا دائر کرنے کا دیکار ہے سرکار قانون کے پرافدانوں کے انوصار چلے گی یہ پہلی بار ہے کہ کوئی سیوہ رت مکم منتری نیائک حراست میں ہے جیوال دیکھیں مکم ہونے پر رشت کی تک نیائک حراست میں ہے دیکھیں ہمارے پاس رائٹ ہے ہم بیر کے لیے ملیتو سکتے ہیں جیiewroyسی رکی تک ملیتو سکتے ہیں تو اب ہماری نگل کو ہماری تسکت کرتے ہیں کہ اگر 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 آپ کو سبکشن کیا ہماری تیکر گئے باقی ایڈی کی طرف سے اب کسٹڈی ختم اور امجیوشن کسٹڈی اسمار صرف ایڈی نے کورٹ میں ایڈی کہا پہلی بار جو رہا آتشی ریتیاناملیا اور یہ کہا کہ ویجا نائل جو رہا ہے وہ کیجنیوال کا قریبی تھا اور وہ کیجنیوال کو نہیں ہے آتشی اور سورم بھارداز کو ریبورٹ کرتا تھا دیکھے ایڈی اپنی ایک نیچ سوری لے کے آجاتی ہے جب کہ جبکہ جمع جیشن کسٹڈی کی اپنی اپنی سن تھی اور اس اپنیکی سن میں جو کہا کہ ہمارے 4 14 دن کی میکسینم کسٹڈی مل سکتی ہیں ہم لوگ ابھی میڈے ہیں فعاد میں ہمارے پاکت ہے جبکہ کارنو مکورت کلیر ہے کی 15 دن تک کسٹڈی لے سکتے ہیں جو کسٹڈی کی ہوگی تو اب جمع جیشن کسٹڈی ہونے کے بعد قانون کے اندر جنہا پرافدان ہیں جی اس کے افارڈنری سرکار چلے گی اور اس میں جو بھی جیل من بانس اور جو کیونکہ یہ ایسا عجوزتان کے اندر پہنی پار دوگا ہے ملائے کیا کہ ان کرسکتے ہیں کچھ لکھو